بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چوکلیٹ پیسٹی گھر میں ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی آج آپ سے شیئر کرتا ہوں یہاں پر میں نے تین عدد انڈے لیے ہیں یہ انڈے بڑے سائز کے ہیں اگر چھوٹے ہوں تو آپ چار لے لیں ان کو باری باری میں نے توڑ کے ایک بول میں ڈال دیا ہے اور الیکٹر بیٹر سے دو منٹ کے لیے پھینٹنے لگا ہوں دو منٹ اس کو اچھی طرح آپ نے پھینٹ لینا ہے جب یہ تھوڑا سا فلفی ہو جائے تو پھر یہ یہاں پر پاورڈر شوگر ہے تقریباً سو گرام اس کو کپ میں بھی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ آدھا کپ بن رہا ہے یہ بھی آپ نے چھان کے ان انڈوں میں اس کو ڈال دینا ہے اس طرح پھیلا کے اور پھر بیٹر سے اس کو پھینٹنا شروع کر دینا ہے تقریباً چھے سے سات منٹ آپ کو لگیں گے اور یہ خوب اچھی طرح سے اس کا والیم جو ہے یہ بڑھ جائے گا اور یہ فلفی ہو جائے گا کریمی بالکل ایک دم سے تین گناہ تقریباً اس کا یہ ہو جائے گا چینی اور انڈے جو ہیں اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے وہ میدہ اور کوکو پوڈر کی ضرورت ہوگی یہ تقریباً سو گرام کے قریب بن رہا ہے دونوں چیزیں کوکو پوڈر اور میدہ میدہ آپ کر لیں اسی گرام اور بیس گرام کوکو پوڈر اور کپ میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ بن رہا ہے یہ کپ بھی میں نے ساتھ رکھا ہو گئے آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کپ سے اس کو دیکھ لیں اس کو چھان کے اس مکسچر میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے مکس کرنا ہے بلکل ہلکے آپ سے سپیچلر اگر ہو سپیچلر لے لیں اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اس میں مکس کرنا ہے تاکہ یہ انڈے اور چینی جو ہے یہ نیچے بیٹھ نہ جائے اس کا مکسچر جو ہے اور یہ کوشش کریں گے جلدی جلدی یہ اولا عمل ہو جائیں اب اس کو سپیچلر کی مدد سے اس طرح ایک سمت میں اس کو جو ہے نا آپ نے مکس کرنا ہے موسیقی یہ ایک سانچہ ہے پیسٹری بنانے والا اس کو میں نے پیپر لگا گے گریز کر کے تیار کر لیا ہے اور یہ اب اس میں میں ڈال رہا ہوں سارا مکسچر جو ہے وہ آپ نے اس میں اچھی طرح سے ڈال لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے جو ہے ایک سو اسی ڈگری پر تقریبا اس کو بیس منٹ لگے ہیں اوون میں بیس منٹ کے بعد یہ اس کو باہر نکال دیا ہے ہاتھ لگانے سے بھی اس کا پتہ چال رہا ہے کہ یہ بیک ہو گیا ہے چھوری کی مدد سے بھی اب اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ چھوری کی مدد سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو کہ یہ بالکل کلین نکل کے آئے گی اس میں سے اگر اس کی اوپر لاکر نکل آتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑے دیر اور اس کو رکھنا ہے اب اس کو اچھی طرح آپ نے تھنڈا گار لینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو اس مولڈ سے باہر نکال لینا ہے اور اس کا پیپر جو اوپر لگا ہو گیا وہ اتار لینا ہے یہاں پر ایک ساشے کافی جو ہے وہ میں نے لی تھی اور ایک ساشے جو ہے وہ کافی کا میں نے لیا تھا اور اس میں تقریباً آدھا کپ پانی اور چار ٹیبل سپون پاورڈر شوگر ڈال کے وہ میں نے مکس کر لیا ہے وہ جب یہ اس کو میں سانچے سے باہر نکال لوں گا تو وہ اس کو اوپر اس کے برش کی مدد سے اس کو سوک کروں گا تاکہ یہ تھوڑا اور نرم ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ اس میں کافی کا بھی آ جائے موسیقی یہ میرے پاس چاکلیٹ گناش بچی ہوئی ہے جو کچھ دن پہلے میں نے چاکلیٹ کے ایک بنایا تھا وہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اس کو اور یہ اب اس پہ جو ہے نا یہ لگا رہا ہوں اگر اس کی ریسپی آپ کو چاہیے تو اس کا لنک میں یہاں پہ ڈال دوں گا وہ آپ دیکھ لی جائے گا کہ اس طرح بنی ہوئی ہے یہ اس پہ اچھی طرح لگانا ہے اور چھوری جو ہے یہ گرم پانی میں بھگو کہ اس کو اچھی طرح سے خوش کر کے اس سے ایک دفعہ اوپر آپ نے اس طرح پھیر لینا ہے تاکہ یہ بلکل نیڈ اینڈ کلین ہو جائے اور پھر اپنی مرضی سے اس کی اوپر آپ جو بھی آپ کے پاس گھر میں چیز ہو میرے پاس یہ آلمنڈ پڑے ہوئے ہیں یہ میں نے لگا دیئے ہیں تھوڑے سے جو ہیں آلمنڈ پیس کے وہ لگا رہا ہوں اور اسی طرح یہ والے جو ہیں سپرنکل جو ہوتے ہیں ڈونرز وغیرہ پہ وہ لگا کے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ سلور کلر میں تھوڑے سے موتی سے جو ہوتے ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی آپ لگا لیں اور پھر گرم پانی لے گے اس میں آپ نے چھوری رکھنی ہے اور اس کو پھر صاف کر کے باہر نکالنا ہے اور پھر اس کو کٹ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ بلکل نیٹ اینڈ کلین پیسٹی کا پیس کٹے گا موسیقی